ناصرکام انتہائی افسوس ناق خبر سامنے آ رہی ہے پاکستان سے کہ پاکستان کے دشمنوں نے پاکستان کے امن پر آج ایک مرتبہ پھر بڑا حملہ کر دیا ہے ناصرکام روس اور یکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس میں امریکہ نیٹو تو ہار چکے ہیں مار کھا چکے ہیں اور اب بدلہ پاکستان سے لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر حملے کروائے جا رہے ہیں ناصرکام سی آئی اے جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے جو بھارت کی تلاش ہے بھارت کا بہانہ ہے کہ بھارت کسی طرح سے اس کو موقع ملے جب دنیا پوری روس اور یکرین کی جنگ میں ملوث ہے اس طرف توجہ ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین بھی تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے اور چین بھی تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے تو اس لئے ناصرکام یہ بات درست ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو یہ قیمت چکانا پڑی ہے جہن سوگت ہے آپ سب کا دی تتھیان نیوز میں ساتھیوں ان کی باتیں ان جاہلوں کی باتیں سن کر ہسی رکتی نہیں ہے مطلب پورا امریکہ پورے یوروپین کنٹریز یہ سب اس بات سے پرشان ہے کہ پاکستان ہمارا سپورٹ کیوں نہیں کر رہا اور پاکستان ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا یادی گلتی سے پاکستان جو ہے وہ رشیہ کے سائٹ چلے آتا ہے تب تو کیا یو ایس اے کیا نیٹو کیا یوروپین یونین کیا فلاں کیا ڈھمکانا سب فیل سب فیل پاکستان ایسا دنیا کا سوپر پاور دیش ہے جو اگر جس کے سائٹ بھی جائے گا اس کا جتنت ہے یہ تو مطلب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ گھٹوٹکش کے بارے میں ہم سنتے تھے پاکستان تو گھٹوٹکش ہو رہا کہ جس کی طرف سے لڑے گا اس کا جیتنات ہے مہاباد کے یود میں اور ہندوستان چپکے سے کرکٹ میچ نہ کھیل لیں یہ لوگ اوش ریلیک ٹیم آگے ہیں کرکٹ میچ نہ کھیل لیں تھوڑا سے ان کے دس بیس پچاس لوگ جتنے بھی دیکھتے ہیں وہ لوگ نہ کرکٹ میچ نہ دیکھ لیں اور یہ کیا بات ہے مطلب ہم دیکھو کرکٹ میچ نہ ہو ہم دشمنوں کا بار پشاور کے علاقے کوچہ رسالدار کی مسجد میں خود کو شملہ دو پولس جوانوں اور پیش امام سمیت چھپن افراد شہید ایک سو چرامی میں زخمی متعدد کی حالت نازک دھماکہ نماز جمعہ کے دوران ہوا اینی شاہد کا کہنا ہے کہ جامعہ مسجد میں دو حملہ آوروں نے گستے کی کوشش کی پہلے پارنگ کی پھر خود کو دوسری صف میں اڑایا دھماکے میں پانچ سے شئے کلو بارودی مواد استعمال ہوا رسکیو آپریشن مکمل سیسی ٹیوی فوٹیجز سامنے آ گئی ہیں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ مسجد کے دروازے سے اندر داخل ہو جاتا ہے جی ہاں ناظرین کام پاکستان کا صوبہ خیبر پختونخواہ ہے جہاں کا کیپٹل پشاور ہے جہاں پر قصہ خانی بزار ہے جہاں پر ایک شیعہ امام بارگاہ پر حملہ ہوا ہے نماز جمعہ کے دوران اور اس حملے کی اندر ہے جو ہمارے پاس روپورٹس ہیں جو ابتدائی اطلاعات ہیں کہ ایک سو سے ایک سو کے لگ بگے جو نمازی تھے اور جو اردگرد کے لوگ تھے وہ اس علاقے کے اندر اس تھماکے کے اندر زخمی ہوئے ہیں ناظرین کام یہ پاکستان کے امن پر پاکستان کی سیکیورٹی پر اتنا بڑا حملہ ہے کہ اسے بیان کرنا مشکل ہے اور یہ حملہ کس نے کیا ہے کیوں کیا ہے اس کے پیچھے اہداف کیا ہے مقاصد کیا ہے کہ دنیا کے اندر ورلڈ وار تھری شروع ہے تیسری عالمی جنگ تقریباً شروع ہے ایک طرف روس کھڑا ہوا ہے دوسری طرف یکرین کھڑا ہوا ہے پاکستان کی وزیر آزم امیان خان بیان دے چکے ہیں کہ ہم نے ماضی کے اندر غلطی کی ہم امریکہ کی دہشتگردی کے نام پر جو جنگ تھی اس کا حصہ بنے ہیں یورپ کا پاکستان سے بار بار مطالبہ ہے کہ پاکستان یورپ کا ساتھ دے پاکستان امریکہ کا ساتھ دے پاکستان یکرین پر جو روسی حملہ ہے یا روسی جنگ ہے اس کی مضمت کرے اور اسی طرح سے ناصری کام برطانیہ کے اخبارات میں پاکستان کے خلاف مضامین چھپے ڈیلی میل کا وہ مضبون سب کو یاد ہے جو دو دن پہلے چھپا جس کے اندر یہ کہا تھا کہا گیا کہ پاکستان روس کے ساتھ تجارتی اور دیگر تعلقات بڑھا رہا ہے روس سے گیس خرید رہا ہے روس سے گندم خرید رہا ہے ایک ایسے وقت میں جب دنیا یکرین کی وجہ سے روس پر پربندیاں لگا رہی ہیں پاکستان کس طرح سے روس کے ساتھ تعلقات بنا رہا ہے ناصری کام روس اور یکرین کے درمیان جو جنگ ہے اس میں امریکہ نیٹو تو ہار چکے ہیں مار کھا چکے ہیں اور اب بدلہ پاکستان سے لینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں پاکستان کے اوپر حملے کروائے جا رہے ہیں ناصری کام سی آئی اے جو امریکہ کی خفیہ ایجنسی ہے سی آئی اے نے پاکستان کے اوپر یہ حملہ کروا کے دہشت گردوں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کو روس کی جنگ میں روس کی حمایتیں یا امریکہ اور یورپ کی حمایت نہ کر کے پھاری قیمت چکانا پڑے گی پاکستان نے افغانستان کے اندر امن قائم کر دیا ہے کیونکہ پاکستان نے افغانستان کو سٹیبل کر دیا ہے افغانستان کے طالبان حکومت کے ساتھ پاکستان کے قریبی رابطیں ہیں دائش کے دہشت گردوں کا خاتمہ ہو رہا ہے اور دیگر دشمنہ ناصر کو چن چن کر مارا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں دشمنوں کو حاسم نہیں ہیں بلوچستان کے اندر پنجگور اور نوشکی کے اندر دھماکے کروائے گئے اور اب ناظریکام براہ راس پاکستان کے اندر دھماکے شروع ہو گئے ہیں ناظریکام یہ جو آج کا دھماکہ ہوا ہے پشاور کے اندر ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کم ہے لیکن ہم نے کڑیاں تلاش کرنی ہیں جڑیں ڈھونڈنی ہیں اور ان کا خاتمہ کرنا ہے بلکہ بھارت جو پاکستان کا عزلی دشمن ہے وہ پاکستان کی مخبولیت سے خوفزدہ ہے پاکستان کی ترقی سے خوفزدہ ہے گوادر سی پیک کے منصوبوں سے خوفزدہ ہے آپ جانتے ہیں آج پاکستان کے اندر راول پنڈی میں کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور اب جبکہ وہ پاکستان کے اندر آ چکا ہے اور مطمئن ہے تو پاکستان کے اندر دھماکہ کروا کر یہ ایک طرح سے پیغام دیا گیا ہے کہ آسٹریلین کرکٹ ٹیم کو بھی خطرہ ہے اور پاکستان کے اندر آمن اور سیکیورٹی اب بھی ایک چیلنج ہے بھارت کی تلاش ہے بھارت کا بہانہ ہے کہ بھارت کسی طرح سے اس کو موقع ملے جب دنیا پوری روس اور یکرین کی جنگ میں ملوث ہے اس طرف توجہ ہے تو پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اسی طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ چین بھی تائیوان پر قبضہ کرنے کے لیے اور چین بھی تائیوان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے تو اس لئے ناصر کام یہ بات درست ہے کہ روس اور یکرین کی جنگ کی وجہ سے پاکستان کو یہ قیمت چکانا پڑی ہے اور یہ پاکستان کے انٹرنیجنسی داروں کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پھرپور اخدامات کریں پھرپور انتظامات کریں اور چن چن کر دہشتگردوں کو مارا جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بورڈر ہے وہاں پر سرچ اپریشن کیا جائے وہاں پر دہشتگردوں کے خلافے جو تفتیش کا عمل ہے اسے بڑھایا جائے اور جو پاکستان کے اندر غیر ملکی جو کام کرنے والے آلہ کار ہیں ان کے خلافے گھیرہ تنگ کیا جائے ساتھیوں ایک سمیں ہوا کرتا تھا ہندوستان میں جب ہم لوگ ایسا لیفٹ کے کچھ نیتاؤں کی طرف سے ایسے باتیں سنتے تھے کہ ان کی خود کی کچھ چوری ہو جائے کچھ بھی سامان چھوٹا موٹا بھی چوری ہو جائے تو وہ لوگ پولیس سٹیشن دھائے کے تھانا گھیر لیتے تھے اور بولتے تھے کہ دیکھو دیکھو میرے اوپر جو ہے وہ ویرودی پارٹیوں کے کنڈریٹ نے میری لوٹ مار کر لی وہی ستیتی ہے ان کی کہ مطلب ان کا خود کا جو ہے ان کا خود کے دکت ان کا خود کے یہاں پر ہوا ان کی پولیس کہاں جھک مرا رہی تھی ان کے پولیس والے ان کا جو بولتے ہیں یہ آئیس آئی دنیا کی سب سے نمبر ون خوفی آئیجنسی ان کی پاکستانی فوج ان کا نیوکلیئر پاور ان کا دنیا جہان کی اتنی ان کی چیزیں ہیں وہ سب کہاں پہ تھے جو اتنا سب ہو گیا اور ابھی تک بھی کوئی بھی دھنکا دیش ہو وہ اتنی دیر میں کم سے کم ابھی اس ماملے کو آٹھ نو دس گھنٹے ہونے والے ہیں ابھی تک میں ایک بھی یہ تھوڑا سے کوئی نام بھی نہیں accused ڈھونڈ پائے کچھ بھی کہیں سے کچھ بھی پتا نہیں لگا پائے اب یہ ان کا کیا سمجھ سکتے ہو ٹھیک ہے سمجھ لگتا ہے لیکن کچھ تو information آنی چاہیے تھی کچھ نہیں کھالی ان کے منتری لوگ آ جاتے ہیں رٹ کے بیٹھتے ہیں جیسے کی کچھ بھی ہوگا آج وہاں ہوگی آج وہاں ہوگی آج کھلانا ہوگی کچھ بھی ایک ہی لائن ہے ہندوستان جو ہے وہ ان کے دیش کا امن چین برباد کرنا چاہتا ہے ہندوستان ہمارے strategic assets پہ بھائی کیا strategic assets ہیں ان کے پاس ہم کو تو پہلے یہ سوچنا چاہیے ان سے پوچھنا چاہیے کیا ایسا کیا strategic assets ان کے پاس ہیں سڑکیں اونچے اونچے نالے گھنے گھنے نالے ٹوٹی بھوٹی سڑکیں آپ کوئی شہر دیکھ لو پشاور جیسا شہر اگر آپ پشاور کے vlog آپ ڈال کے دیکھنا دیکھے گا تو آپ کو جیسے آج سے کبھی سو ڈیڑو سو سال پرانا عرب دنیا ہوا کرتی تھی ویسا آپ کو آج کا پشاور شہر لے گا وہاں پہ کیا ایسا strategic assets ہے ان کے کیا ایسا ہے ان کا اور دنیا میں ہم کو یہ بات نہیں سنجھ میں آتی کہ کوئی سیاہ کنٹری تو ہے نہیں پاکستان کوئی بھی ہو امریکہ نے جیسے بول رہے CIA نے کروا دیا اس نے کروا دیا اس نے کرے دیا امریکہ کو سیاہوں سے کیا دکھت ہے کون سے وہاں پاکستان کے جو شیعہ ہیں وہ بہت ہی زیادہ آپ بہت زیادہ power politics میں رول اپنا رکھتے ہیں فوج میں اپنا رول رکھتے ہیں scientist ہے engineer ہے doctor ہے کچھ ایسا کر رہے ہیں کیا ہے ایسا بلکہ ہم دیکھیں تو آپ یہاں سے لکہ ابھی تک میں دیکھو top 10 بھی ڈھنکے کچھ powerful CIA کا پاکستان میں list ڈھونڈو تو شاید آپ کو نام نہ ملیں اور پھر کیا ایسا CIA میں ہے اور ابھی یہ آپ دیکھو تھوڑا سن کے پاکستانی جو میڈیا ہے ملہ main TV والا میڈیا اس نے ایک بھی بار اس ورڈ کا use بھی نہیں کیا اگر یہی اگر ہوتا for example جو accused ہے جو کوئی جس نے کروایا ہے وہ دائش ہوتی جو کی ایک CIA آتنگوادی سنگٹھن ہے یا کسی CIA سنگٹھن نے کسی سنی مسجد پر کچھ کروایا ہوتا تو ابھی تک ان کا ایک منٹ میں دس دس بیس 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 آرہ کوئی سننی سننی سننے کو مل جاتا لیکن ورڈ ہی گائب کر دیا اور اس کے بعد پاکستانی کیا کہتے ہیں کہ جو دنیا ہے جو ورڈ وورڈ تھری ہے اس کی سجا مل رہی ہے پاکستان کو اب کیا ہی حد ہوتی ملتب واقعی میں زندگی میں کچھ ہو نہ ہو ایسا confidence زندگی میں ہونا چاہیے کہ دنیا میں کچھ ہو جائے آپ کو خود میں اپنی کمیز خود کے سر پر ایٹا دے مارو خود کے سر پر کچھ دے مارو بعد میں کہو جائے کہ دیکھو دیکھو اس نے میرے پر حملہ کروا دیا وہ تو چاہتا نہیں کہ ہم ترقی کریں ایسا کیا ہے آپ دیکھ لو کون سا دیش ایسا ہے جو انکو اپنے ساتھ رشیہ نے تم کو لات مار کے وہاں سے بھگایا دنیا جہاں تم کو لات مار کے بھگا رہی کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے کی کیا کر لیں کیا نہ کر لیں یہ ان کا کہنا ہے کہ 22 22 دیش یوروپ کے وہ منتے کر رہے ہیں وہ بھیگ مانگ رہے ہیں کہ پلیز عمران خان صاحب تھوڑا سا رشیہ کا ویروت کر دو حد ہے بہرحال اس ویڈیو کو یہ پر ختم کرتے ہیں ملتے ہیں آپ سے اینلی ویڈیوز میں تب تک کے لیے جہ